پاکستان کی شو بید انڈرسٹری میں ایسی کئی خواتین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں سخت مشکلات کا بڑی ہمت سے سامنا کیا ان میں سے تین خواتین ہما نام کی ہیں جن کی کہانیاں آج ہم آپ کو سنائیں گے ڈاکٹر ہما میر پاکستان ڈراما انڈرسٹری کے ایک پروکار نام ہے وہ کئی نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہیں انہوں نے ایم ای بی ایس ڈاکٹر ہونے کے علاوہ ایم ای انگلیش لٹریچر اور پھر میس کمیونکیشن میں بھی مارسٹرز کی ڈگری حاصل کی پانچ مہنوں میں سب سے بڑی ہما میر کو والدین کی طرف سے وہ حسلہ اور خود اکمادی ملی جس نے انہیں بورے سے بورے وقت میں بھی حمد دی انہوں نے اپنی باصلہیت عداکاری سے ثابت کیا کہ ایک ٹیلنٹیڈ خاتون ہے انہوں نے نبوے کی دہائی میں شادی بھی کی لیکن یہ ایک مہینہ بھی نہ چل پائی ہما میر نے اپنے لالچی شوہر سے کھولا لی اور اس فیصلے میں ان کے والدین نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہما میر نے اس دور میں مشکل فیصلہ کیا جب طلاق اور کھولا جیسے اقدام بہت ہی مایوب سمجھ جاتے تھے لیکن وہ بلیک میلنگ کا شکار ہو کر ایک ایسی مثال نہیں بننا چاہتی تھی جہاں لٹکیوں کو غلط باتوں پر بھی سمجھوتا کرنے کا سبق دیا جائے آج ان کی شخصیت اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے خود کو منوایا ہے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کا ایک اور بڑا نام ہما نواب ادھاکاری میں اتنا مگر ہوئی کہ شادی ہی نہ کی ہما نواب کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی میں ایسا وقت ہی نہیں آیا کہ وہ شادی کے بارے میں فیصلہ کر پاتے وہ اپنے کریئر کے عروج پر ادھاکاری چھوڑ کر امریکہ چلی گئی اور جب واپس آئیں تو ان کے ذہن سے شادی کا سوال ہی مٹ چکا تھا ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ وہ شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریوں سے شدید خبراتی ہیں اور بچے صرف ایک گھنٹے تک ہی برداز کر سکتی ہیں ویسے بھی ہما نواب کی زندگی میں کبھی کوئی آیا ہی نہیں یہ ایک ناقابل یقین بات ہے کہ وہ اپنے دور کی خوبصورت اور مشہور عدہ کارہ رہی ہیں لیکن لگتا یہی ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر کبھی غور ہی نہیں کیا نامور گلوکارہ ہما خاجہ ایک دور میں آصیف رضا میر کی بیگم کے ساتھ ایک میزیکل بینڈ میں گایا کرتی تھی جس کا نام تھا سیمفنی پھر یہ گروپ ختم ہو گیا اور ہما خاجہ نے سولو گانا شروع کر دیا وہ آج بھی گاتی ہیں لیکن بہت کم کیونکہ اب وہ ایک ائرلائن سے منسلک ہے اور ان کے پاس اپنی گلوکاری کے شوق کو پورا کرنے کے لیے فالتو وقت ہی نہیں بجتا ہما خاجہ دبائی میں مقیم ہیں چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں ایک میڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہما خاجہ نے اپنی فیملی کا بیٹا بن کر دکھایا ہے ہما کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی میں ایسا وقت آیا ہی نہیں کہ وہ رشتے کی ٹرین اٹھا کر مہمانوں کے سامنے لے جاتے اور نہ ہی وہ ایسا کرنا چاہتی ہیں ان کے علاوہ سب بہن بھائی شادی شدہ ہیں اور اپنی زندگیوں میں خوش ہیں یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا